آج ہم سٹڈی کریں گے فرکشن کے بارے میں فرکشن ایک وہ فورس ہے وہ طاقت ہے جسے کہ رگڑ کی وجہ سے ہوتی ہے فرکشن جو ہے وہ رگڑ کو بھی کہا جا سکتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ فرکشن کیا ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرکشن جو ہے وہ فورس ہے وہ طاقت ہے جب دو سرفیسز یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب دو ستھی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اگر ہم ایک باکس کو یہاں سے گزیٹنے کی کوشش کریں تو اس باکس کی جو یہ والی ستہ ہے جو اس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے تو یہ کیا ہوگی یہ دوسری ستہ یعنی یہ دو کیا ہیں سرفیسز اب یہ دونوں کی دونوں سرفیس دونوں کی دونوں ستھیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ رب ہوں گی یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھائیں گی اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھائیں گی تو اس کی وجہ سے جو ایک فورس پروڈیوز ہوتی ہے یا پھر وہ جو ایک طاقت ہے جو اس کو موف کرنے سے حرکت کرنے سے رکتی ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ ہے فرکشن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس کے اوپر سے گزاریں گے تو کیا ہوگا یہ رگڑا جائے گا اس کے ساتھ تو جو رگڑ ہے وہ کیا ہے وہ فرکشن ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنی دونوں ہاتھوں کو ایک دوسری کے ساتھ رب کریں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسری کے ساتھ رگڑا جا رہے ہیں تو جب آپ کو سردی لگتی ہے تو بھی آپ کیا کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہیں یعنی کہ رب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہیٹ پروڈیوز ہوئی ہے تو ہم یہ بھی اس بات سے دیکھتے ہیں کہ جو ہیٹ ہے وہ پروڈیوز ہوتی ہے فرکشن کی فورس کی وجہ سے جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا کہ ہیٹ is produced because of force of friction یعنی کہ فرکشن کی وجہ سے رگڑ کی وجہ سے ہیٹ بھی پروڈیوز ہوتی ہے ہیٹ یعنی کہ حرارت گرمائش جو ہے وہ بھی پروڈیوز ہوتی ہے فرکشن کی وجہ سے اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم اس جگہ کو تھوڑا بڑا کر کے enlarge کر کے دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے سرفس جو ہے وہ rough ہے اور جو roughness ہوتی ہے کسی بھی سرفس کی کسی بھی سطح کی وہ فرکشن کو increase کر دیتی ہے یعنی کہ جو رگڑ کی فورس ہے اسے بڑھا دیتی ہے تو جیسے یہاں پر ہم نے لکھایا کہ roughness of surface increases the friction ساتھ میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سرفس جو ہمیں دیکھنے میں سموتھ لگ رہی ہوتی ہے یعنی دیکھنے میں تو ہمیں ملائم لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر جو ہیں وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ بالکل سیدھی ہے سموتھ ہے لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا بڑھا کر کے دیکھیں یعنی کہ اگر ہم اسے مائکروسکوپ میں دیکھیں مائکروسکوپ جو ہے وہ مشین ہے وہ آلہ ہے جو ہمیں چیزوں کو بڑھا کر کے دکھاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسے بہت بڑھا کر کے دیکھیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک ٹیبل کے اوپر والا حصہ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں تو بہت سموتھ لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ جیسے بلکل ہموار ہے لیکن جب ہم نے اسے مائکروسکوپ سے بڑھا کر کے دیکھا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہموار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سرفس جو کہ ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ بلکل ہموار لگتی ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے لکھ رہے ہیں کہ سرفس that appears smooth سموتھ کہتے ہیں ہموار کو وہ اصل میں ہموار نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس میں بھی رفنس ہوتی ہے یعنی اس میں بھی اس طرح سے جگہیں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں لیکن یہ ہمیں نظر تب آتی ہے جب ہم ان کو تھوڑا بڑھا کر کے دیکھیں enlarge کر کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو friction ہے یعنی کہ جو رگڑ ہے وہ کیا کرتی ہے وہ motion کے حرکت کے opposite direction میں ہوتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس box کو یہ جو arrow ہے لگایا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم اس طرف کو کھینچنا چاہتے ہیں تو جو friction کی force ہے اس کی اگر ہم direction کی بات کریں جیسے کہ for example ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر اس box کو forward direction میں یعنی کہ آگے کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں جب ہم آگے کی طرف اس کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو friction کی force ہے یعنی کہ جو رگڑ کی force ہے جو رگڑ کی طاقت ہے وہ اس کو opposite direction میں یعنی کہ الٹ direction میں جیسے یہاں پر ہم نے دکھا ہے اس کو ہم یہاں پر f لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ سے لے کہ یہ کونسی force ہے یہ friction کی force ہے یعنی m لکھا ہم نے move کرانے کے لیے کہ ہم اس کو move کرانا چاہ رہے ہیں forward یہاں پر اس طرف کو لیکن friction اس کے الٹ جائے گی friction جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ یہ آگے کی طرف جو ہے وہ نہ جائے تب ہمیں زور لگانا پڑتا ہے ہمیں طاقت لگانی پڑتی ہے جب ہم نے اس box کو دھکیلنا ہو اب اگر ہم بات کریں objects کی وہ چیزیں جو کہ liquid میں جیسے کہ پانی ہے اس میں move کر رہی ہیں اس میں حرکت کر رہی ہیں یا پھر اگر ہم بات کریں gas کی جیسے کہ ہمارے ہوا جو ہے اس میں gas موجود ہے تو جو پانی میں چیزیں موجود ہیں جیسے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں وہ پانی میں موجود ہوتی ہیں تو انہیں بھی رگڑ کی یا پھر ہم کہتے ہیں کہ friction کی force کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو water ہے یعنی کہ پانی ہے اس میں بھی کیا ہوتی ہے water resistance ہوتی ہے resistance کہتے ہیں رکاوٹ کو اور یہ جو water resistance ہے یہ کیا ہے یہ وہ friction کی force ہے جو کہ پانی میں جو چیزیں move کر رہی ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پانی میں جیسے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ بھی تیرتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ان کی جو speed ہے اس کو slow کرتا ہے دسیاں پر ہم نے لکھا کہ water resistance is a force یعنی کہ پانی کی جو رکاوٹ ہے وہ force ہے وہ طاقت ہے جو کہ slow کرتی ہے پانی میں اگر کوئی چیز move کری ہے حرکت کری ہے اسی طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ objects جو کہ gas میں move کرتے ہیں جیسے کہ air جو ہماری ہوا ہے اس میں مختلف طرح کی gasیں موجود ہیں تو جو air resistance ہے وہ بھی ایک force ہے وہ طاقت ہے یعنی جو ہوا کی وجہ سے جو رکاوٹ دیکھنی پڑتی ہے اسے کہا جاتا ہے air resistance جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے تو آس پاس ہمارے ہر طرف کیا موجود ہے air موجود ہے تو جو air resistance ہے یعنی کہ ہوا کی وجہ سے جو رکاوٹ سوری رکاوٹ کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہوا میں چلنے والی چیزوں کی جو سپیڈ ہے جو رفتار ہے اس کو slow کرتی ہے یعنی کہ آہستہ کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں causes of friction کی تو جو friction ہے یعنی کہ جو رگڑ ہے جسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے جب چیزیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں رب کرتی ہیں تو پھر اگر وہ smooth نہیں ہے ہموار نہیں ہے rough ہے تو پھر کیا ہوگا پھر رگڑ جو ہے وہ زیادہ ہوگی یعنی کہ friction زیادہ ہوگی تو اگر کوئی ایسا object ہے جس کی جو surface ہے سطح ہے وہ uneven ہے یا rough ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی تو کیا ہوگا زیادہ friction produce ہوگی جیسے یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا کہ more friction will be produced اور اس کی جو cause ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ جب وہ rough ہوگی ہموار نہیں ہوگی تو اس کے اندر یا تو اس طرح سے جیسے یہاں پر ہم یا پھر کیا ہوگی اوپر کی طرف جیسے فر ایسی جس میں بمس ہوں یا پٹس ہوں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گڑے سے ہوں یا اوپر کی طرف ابھار ہوں تو پھر وہ کیا ہوگا اب جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہی کہ وہ پھر جو ابھار والی جگہ ہے یہ جو ابھی ہم نے لائن راو کی ہے یہ اس ٹیبل کی سطح کی ہے اور اس باکس کی سطح کی اگر ہم کہیں تو اس کا ابھار ہے وہ پٹ ہے اس کے اندر پھنس جائے گا اسی طرح سے اس کا ابھار ہے وہ اس کی پٹ کے اندر پھنس جائے گا سامنے لکھ رہے ہیں کہ انٹر لاغ انٹو ون این ایدر تو پھر اگر ہم اس کو موف کرانے کی کوشش کرتے ہیں حرکت کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے رکاوٹ ہوگی اور وہ رکاوٹ کیا کہلاتی ہے یہ جو فورس ہے یہ جو طاقت ہے یہ کہلاتی ہے فرکشن تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹڈی کیا فرکشن کے بارے میں